بچوں بچوں نماز کو نماز سے جینا چھوڑا جب کوئی دکھ دردہ مسلح بھی شاد ہو دیکھو کیسے راستہ کلتی کس طرح اللہ تعالی راہیں کھولتا ہے وہ نماز ہے وہ نماز ہے جو میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک اس کے بعد جو باقی زندگی ہے اس میں دو چار باتیں بتاتا ہوں تو آپ کی زندگی خوبصورت ہو جائے گی خوبصورت ہو جائے گی خوبصورت ہو جائے گی ہر چیز کا میک اپ ہوتا ہے جس سے وہ چیز خوبصورت ہو جاتی ہے ایک چیزے کا میک اپ ہے ایک لباس کا میک اپ ہے ایک کمرے کا میک اپ ہے جس سے وہ پرکشش ہوتا ہے خوبصورت ہوتا ہے میرے عزیزوں ہر بڑے چھوٹے ہر مرد عورت ہر لڑکے لڑکی ہر پڑے لکھے انپڑ کا میک اپ جو پانی سے نہیں اترتا جو پسینے سے نہیں اترتا جو پڑھاپے سے نہیں زائل ہوتا وہ ہے وہ ہے وہ ہے میرے نبی کے اخلاق میرے نبی کے اخلاق میرے نبی کے اخلاق اور اس میں سے دو باتیں بتاتا ہوں دو دو بتاتا ہوں آپ نے کہا ماز تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا ہے تو آپ نے مجھے دیکھو یوں کیا آپ نے زبان باہر نکالی اور اسے پکڑا یوں اور پکا ہماز اس زبان پہ قابو رکھنا یہ ماز کون ہے جن کو بچوں کی طرح سمجھایا جا رہا ہے جن کے ہاتھ ہمیں قیامت کے دن سمت کے علماء کا جھنڈا ہوگی اور یہ ماز وہ ہیں میں ان کی قبر پہ گیا فاتحہ پڑھنے تو پورے مقبرے میں خوشبو پھیلی ہوئی تھی اور وہ قبر سے آ رہی نہیں تھا پورے کمرے میں خوشبو تھی اوپر چادریں پڑی تھیں میں پہلے سمجھا چادروں کو کسی نے خوشبو لگائی ہوئی ہے ایک آدمی اور کھڑے تھے انہوں نے میرے چہرے کو پڑھ لیا وہ مجھ سے کہنے کہ آپ کا کیا خیال ہے یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے میں نے کہا چادروں سے کسوں کو چار پانچ چادریں تھیں میں نے ایک ایک کو سنگا کسی نے خوشبو نہیں تھا پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ خوشبو اس قبر والے سے آ اور وہ اٹھارہ ہجری میں زمین میں تفن ہوئے اٹھارہ ہجری اور میں چودہ سو چونتیس میں گیا تھا چودہ سو چونتیس چودہ سو سال سے اوپر زمانہ گزر چکا ہے اور اس کی قبر مہ کر رہی ہے خوشبو دار ہے کتنا عظیم انسان ہے اور کیسے سمجھا رہا ہے بچے کی طرح زبان زبان سب سے زیادہ جہنم میں تھکا دینے والی زبان ہوئی میرے عزیزو رشتے ٹوٹ گئے محبتیں مٹ گئیں عداوتوں کی آگ بڑک اٹھیں اور اس کے پیشے بڑا کیس نہیں یہ زبان ہے یہ زبان ہے یہ زبان